آخر میں میں حضرت مصیم علیہ السلام کا ایک ارشاد پیش کرتا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی کو محض اس لیے کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ خوش ہو اور اس کی رضا حاصل ہو اور اس کے حکم کی تعمیل ہو قطع نظر اس کے کہ اس پر سواب ہو یا نہ ہو ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے یعنی قطع نظر اس کے کہ اس پر سواب ہو یا نہ ہو ایمان تب ہی کامل ہوتا ہے جبکہ یہ وسوسہ اور وہم درمیان سے اٹھ جائے یہ کامل ایمان اس وقت ہوگا جب خالصتا اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر ہوگی اور یہ نہیں کہ سواب ملتا ہے یا نہیں پھر فرمایا کہ اگرچہ یہ سچ ہے کہ خدا تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا مگر نیکی کرنے والے کو مگر نیکی کرنے والے کو عجر مد نظر نہیں رکھنا چاہیے دیکھو اگر کوئی مہمان محض اس لیے آتا ہے کہ وہاں آرام ملے گا ٹھنڈے شربت ملیں گے تو گویا وہ ان اشاہ کے لیے آتا ہے حالانکہ خود میزبان کا فرض ہوتا ہے کہ بہت المقدور ان کی مہمان نوازی میں کوئی کمی نہ کرے اور اسے آرام پہنچاوے اور وہ پہنچاتا ہے لیکن مہمان کا خود ایسا خیال کرنا اس کے لیے نقصان کا موجب ہے